بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ ساری خریہ سے ہوں گے میں محمد اسماعیل آپ کو اپنی چینل آئی کے افشل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں دوستو روغن بلسان کیا ہے اس کے کیا کیا فوائد ہیں کن چیزوں کے لئے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس پر بہت ساری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں آپ دوستوں نے دیکھا بھی ہوگا استعمال بھی کیا ہوگا اور اس کے فوائد سے بھی واقف ہوں گے میں نے بھی اس موضوع پر تین چار ویڈیوز بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں آپ نے ان کو دیکھا ہوگا نہیں دیکھا تو آپ آئی کے افشل کے اندر جا کر روغن بلسان جب سرچ کریں گے تو وہاں پر آئی کے افشل کی ویڈیوز موجود ہیں آپ جا کر ان کو دیکھ سکتے ہیں بدر کی علاقے میں پہاڑی درختوں سے یہ آئل نکلتا ہے جس کے اندر قدرت نے بڑے فوائد اور منافع چھپا کر رکھے ہوئے ہیں شگر کا مسئلہ ہو ہیپیٹائٹس اے بی سی کا مسئلہ ہو یا جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو فالج لکوے کا مسئلہ ہو مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو اس آئل کو استعمال کرنے کے بعد ہم ان امراض سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ایک تو اس کا طریقہ استعمال ٹھیک ہونا چاہیے کہ استعمال کیسے کرنا ہے کس چیز کے اندر استعمال کرنا ہے کس وقت استعمال کرنا ہے یہ ترتیب ٹھیک ہونی چاہیے اور دوسرا جو سب سے مین چیز ہے جو آدمی اس کو استعمال کر رہا ہے اس کا میدہ ٹھیک ہونا چاہیے میدہ پتہ کیسے چلے گا کہ خراب ہے یا ٹھیک ہے اس پر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ آئے کے اوفیشل کے اندر جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک کیسے کرنا ہے میدے کو اس پر بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں آپ اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں جب آپ کا میدہ ٹھیک ہوگا پھر آپ روغن بلسان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ورنہ آپ روغن بلسان استعمال کریں یا لاکھوں روپے کی دوائیں استعمال کریں یا غزائیں استعمال کریں وہ آپ کی جسم پر اثر انداز نہیں ہوگی بہت سارے دوست فون کرتے ہیں کہ ہم بڑی اچھی غزا کھا رہے ہیں بڑی اچھی دوائے کھا رہے ہیں تو میں ان سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے میدے کا علاج کروائیں اپنے میدے کو ٹھیک کریں کیونکہ میدے سے ہی سارے جسم کا سسٹم چلنا ہے میدہ خراب ہوگا سارے جسم کے نظام خراب میدہ ٹھیک تو سارے جسم کے نظام ٹھیک تو روغن بلسان بھی استعمال کرنے سے پہلے اپنے میدے کو ٹھیک کریں آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو جو بے اولاد جوڑے ہیں وہ روغن بلسان کو کیسے استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا رات کو سونے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد سونے سے پہلے آپ نے سو گرام دودھ گرم کر لینا ہے مرد کے لیے اور عورت کے لیے دونوں علید علید دودھ گرم کریں گے مرد دو کترے ڈالے گا روغن بلسان کے اور عورت ایک کترہ ڈالے گی یہ آپ نے روزانہ رات کو کھانے کے بعد دودھ پی لینا ہے دودھ نیم گرم ہونا چاہیے اس میں چینی نہیں ہونی چاہیے دودھ خالص ہونا چاہیے بکری کا دودھ مل جائے بہت اچھا ہے ورنہ بھینس اور گائے کا تازہ دودھ ہو ڈبے والا دودھ نہ ہو اور یہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے استعمال کرنا ہے اللہ کے فضل سے عبید رکھیں یقین اللہ کی ذات پر رکھیں دوا کے اندر شفا نہیں ہے شفا اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے ہاتھ کے اندر رکھی ہے اللہ چاہیں گے تو شفا ہوگی اللہ نہیں چاہیں گے تو کرونوں لگا لیں لاکھوں لگا لیں شفا اس کے اندر نہیں ہے تو یقین اللہ کی ذات پر ہو اس پر نہ ہو کہ میں روغن بلسان استعمال کروں گا تو مجھے فائدہ ہوگا یقین اللہ کی ذات پر ہو ہیلا بہانہ ہم نے کرنا ہے کہ انشاءاللہ سے مجھے شفا ملے گی گر اللہ چاہیں گے اللہ رب العزت کی ذات ضرور انشاءاللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازیں گے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل آئی کے افیر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں یہ بھی آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ ہمارے پاس خالص روغن بلسان موجود ہے جو پاکستان کے اندر ہیں وہ ہم سے رابطہ کر کے ہم سے منگوا سکتے ہیں ہمارا ورسپ نمبر اوپر شو ہو رہا ہوگا اگر آپ کو پاکستان سے باہر چاہیے مکہ مدینہ کے اندر ہیں دبائی شارجہ کے اندر ہیں وہاں پر آپ کو چاہیے تو ڈسکرپشن کے اندر میں ایک نمبر دے دوں گا ہمارے ایک دوست ہے محمد اسماعیل علوی تو ان کے پاس بھی خالص سو فیصد روغن بلسان موجود ہے آپ وہاں پر ان سے رابطہ کر کے روغن بلسان منگوا سکتے ہیں لے سکتے ہیں تو دوستو انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ